ایم پی اے نظیر چوہان کو پولیس نے حراست میں لے لیا نظیر چوہان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا مزید جان لیتے ہیں عمر جوید سے جی عمر اس مقدمے کے حوالے سے بتائیے گا کون سا مقدمہ درج کیا گیا تھا عمر جوید سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے نظیر چوہان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے نظیر چوہان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا نظیر چوہان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اس مقدمے کی وجہ سے ایم پی اے نظیر چوہان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے نظیر چوہان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ایم پی اے نظیر چوہان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اہم قبر سے آپ کو اپریٹ کیا جا رہا ہے ایم پی اے نظیر چوہان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے نظیر چوہان کے خلاب تھانا ریس کورس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ایم پی اے نظیر چوہان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے نظیر چوہان کے خلاب تھانا ریس کورس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اس مقدمے کی وجہ سے ایم پی اے نظیر چوہان کو حراست میں لے لیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے جی لیاقت اپڈیٹ کیجئے ہے آج بکل کہہ رہے ہیں پرین گروپ کے رکن پنجاب سنبید نزید چوہان جو ہیں جن کے خلاف شہزاد اکبر کی مدیت میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا ان کو آج جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ ایڈی اے پلازا سے جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے اس حوالے سے آج نزید چوہان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے شہزاد اکبر کے حوالے سے جو ہے وہ ٹی وی چینل پر دیس سنداز سے اس طرح کی گفتل کی جو کہ قابل گرفتی اور قابل اعتراض تھی اور قابل قانون کی خلاف وردی تھی تو اس حوالے سے شہزاد اکبر نے جو ہے وہ فاکی جو مشیرے داخل ہیں انہوں نے ان پر ایف آئی آر درج کرائی تھی تھانا ریس کورس میں اس حوالے سے نزید چوہان دو دفعہ جو ہیں وہ تھانا ریس کورس میں خود بھی گرفتاری کیلئے پیش ہوئے تھے ایک دفعہ انہوں نے دادا دربار سے گرفتاری دینے کا اعلان کیا وہاں پر پولیس نے ان کو حراست میں نہیں لیا پھر اس کے بعد وہ خود اگلے روز جو ہے وہ تھانا ریس کورس پہنچے اس وقت میں ان کو انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ابھی ان کی گرفتاری یا ان کو حراست میں لینا مقصود نہیں ہے اس کے بعد پھر وہ دوسری دفعہ جو ہے وہ تھانا ریس کورس میں ترین گروپ کے وزراء اور ارکان سمری کے ساتھ پیش ہوئے تو اس وقت بھی ان کو حراست میں نہیں لیا گیا پاہم آج جب وہ پلازا نے کسی کام کے سلسلے میں گئے ہو گئے تو وہاں سے ان کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں اور جو ان کے پی ایس ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا لیکن ابھی اس حوالے سے کچھ نزید تفصیلات جو ہے وہ ان کو نزید چوہان اور ان کے ستاف کو نہیں بتائی گئی بہرحال آزرائے کا کہنا ہے کہ نزید چوہان کا جو وہ اس آم آواز ہے اس کو میچ کیا جائے گا کیونکہ ان کی جو ٹی وی پر جو انہوں نے شہزاد اکبر کے حوالے سے گھتو کی تھی اس کی جو ہے وہ اس آمیتنگ کا جو ہے پروسس مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو حراست میں لیا گیا ہے بہرحال آج جو ترین گروپ کے یہ اہم ترین گروپن اسمبلی تھے اور اس حوالے سے ان پولیس کو جو ہے اس مقدمے کے جو ہے انگسٹیگیشن کے سلسلے میں ان کی جو ہے وہ حراست میں لینا مطلوب تھا تو جو آج بلاخر ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے سکریہ لیاقت آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ایم پی نظیر چوہان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے نظیر چوہان کے قلاب تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ایم پی نظیر چوہان کو پولیس نے حراست میں لے لیا نظیر چوہان کے قلاب تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج کیا ہے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز عمر جاوید نے جی عمر اس مقدمے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ مقدمہ وزیراعظم کے معاملے سسوسی شہزاد اکبر کی جانے سے درج کروایا گیا تھا مقدمے کو درج کرنے کے بعد پولیس نے مقدمہ سلیل کر دیا تھا یعنی اس مقدمے کی ایف آئی آ جو تھی اس کو لیک آؤٹ نہیں کیا گیا تھا اور جب مقدمہ درج کیا گیا تھا اور یہ کبر میڈیا پر نشر ہوئی تھی تو اس کے پاس ایم بی اے نزید سوان جو تھے وہ خود تھانے جا کر گرفتانی دینے کے خواہ تھے وہ درجتانے گئے بھی اور وہاں پر ان کی بحث و تقرار بھی انچارلی مرسیگیشن نہیں دی جس کے پر ان کو بتایا گیا تھا کہ ابھی تفتیش کی جا رہی ہے اور اگر آپ کا گلت ثابت ہوگا کہ آپ گلتی ہیں تو پھر اس کے پاس جو ہے قانونی کاروائی آل آف سران کو بتانے کے بعد عمل میں لائی جائے گی بہت شکریہ عمر چاوید